14 پلس تو 15 کے بعد پینک کا چرم پہ پہنچے گا 15 کے بعد آپ کو ڈر اور بڑھ جائے گا مارکٹ کے اندر پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ایسی باتیں بھی ہونے لگ جائیں گی مارکٹ کے اندر ابھی بھی فیلال تھوڑ بہت بن جائش ہے لیکن آج وکس کا بھی ریل ٹیسٹ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے مارکٹس میں ٹک آنا شروع ہے جو 90 پوائنٹ کا ٹک تھا کنورٹ ہو گیا 40 پوائنٹس کے اندر اور بانک نفٹی ان گرین بانک نفٹی ان گرین ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس گرین کو دیکھتے ایک دم سے لڑائیت ہو کے آ گیا جاؤ لیکن بانک نفٹی میں ہی اٹیمپٹ بنے گی اگر کسی کو لگتا ہے کہ بھائی میرے کو کوئی شیر لینا یا میں انڈیکس پر لینا جاتا ہوں میں کوئی ویلیشن جمیں گی تو میں ایک دو لوٹ لوں گا لیب ٹیسٹ کروں گا تو بانک نفٹی میں ہی کرنا ایڈوانس ڈیکلائن کی ریشو میں کوئی لگ رہا ہے کہ کافی کھڑاب آئے گی لیکن ایسا نہیں ہے ایڈوانس ڈیکلائن کی ریشو میں ساڑھے سات سو شیر آبی ایڈوانسز کے ساتھ ہیں ہوں سکتا ہے بازار یہاں پہ اپنے آپ کو ایک راؤنڈ کی روکنے کی کوشش کریں شروعات HDFC بینک کے ہرے نشان سے میں کوئی سکرین پہ دکھ رہی ہے HDFC بینک پکایتا ڈیڑھ روپے بھی اوپر ہے میں ایکسپیٹ کرتا ہوں اور میں امید بھی کرتا ہوں بھگوان سے پرارثان بھی کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت مارکٹ پہ یہاں پہ روکا جائے تاکہ چرننگ اور ایکزیٹ سب چیزیں اپنے حساب سے نکال دی جائیں دیکھی جائیں پھلال نفتی تو اب کافی ریکاور کر چکا ہے صرف 20 پوائنٹ کی گراؤٹ ہے لیکن 24500 ٹھیک ہونا الگ بات ہے 24800 ٹھیک ہونا الگ بات ہے تو جب تک 24800 نہیں آتا ہے خطرہ پوری طرح سے ٹل گیا ایسا کہنا بڑا مشکل ہوگا ایک بار جرہا نفتی میں کچھ گینرز دکھائیے گا جرہا سکرین پر جو میں آپ سے ابھی بتا رہا ہوں جرہا وہ سارے گینرز لے کیا یہ سکرین پر اسے جوڑا آئیڈیا لگے گا کہ ہاں کاؤنکوں سے شیرز اپر ہیں جرہا آئی ٹی کے سٹاکس دکھائیے سب سے پہلے تو آئی ٹی کے سٹاکس انفوسیس دکھانا ٹی سٹ دکھانا ٹی سٹ دکھانا ٹی سٹ دکھانا کافورج دکھانا پرسیسٹنگ دکھانا ویپرو دکھانا اس سارے شیر فٹاور سے آئی ٹی کے آج فائر کرو پہلے باد میں بڑے شیر اپی آتے ہیں ٹی سٹ اپر ہے انفوسیس اپر ہے تو دو میجر شیر تو آئی ٹی کے آج اپر ہے اور آئی ٹی انڈیکس آپ کی کافی ہیلپ کر رہا ہے یہ نفٹی کی بھی ہلپ کرے گا اور ویپرو اپر ہے تین شیروں کا ٹیک مہندرہ اس سال ٹی بھی دکھاؤ کافورج بھی دکھاؤ کافورج تو بگاڑا پانچ پرسنٹ اپر ہے اس سال ٹیک ٹیک مہندرہ دونوں بھی دکھا دو پرسیسٹنگ بھی تین پرسنٹ اپر ہے تو میڈ کیاپ آئی ٹی بڑے آئی ٹی کے اندر تھوڑی بہت سٹینٹھ ہے انڈیا وکس نے ابھی تک پندرہ کے لیول کو پار نہیں کیا آج گیپ ڈاؤن ہونے پر بھی وہ فورٹین سکس ایٹ پر چل رہا ہے حالانکہ ہے اس میں پیسوں میں بڑت زیرو پوائنٹ ٹو نائن بھٹ کو جانتا دکھ کرنی ہے میں نے آئی ٹی کے جتنے شیر فائر کروائے وہ سارے کا سارے شیر آپ کو گرین میں دیکھ رہے ہوں گے ایک منٹ کے لئے جو میں آئی ٹی سے نکل کے واپس سے بڑے شیروں پر آکم شروعات کیجئے ریلائنس انڈسٹریز سے ریلائنس انڈسٹریز کے اندر گھراوٹ آج جادہ نہیں ہے آج صرف دو روپے کی گھراوٹ ہے ہاں لیکن دھیان دینے والی بات ہے چوبیس ستر سے پہلے بھی گھوم آئے چوبیس ستر سے پھر گھوم سکتا ہے اور اس ستائیس پچاس تک بھی جا سکتا ہے سوری چھبیس پچاس چھبیس ستر سے ستائیس پچاس تک بھی جا سکتا ہے HDFC آدھا پرسنٹ اوپر ہے گیارہ روپے کی ہے اور اس نے وہی اپنا سترہ تیس کے آس پاس آکے روک رہا ہے یہ اس کا جنگشن پوائنٹ ہے جہاں پر دیکھتے کیا ہوں گے ٹیس سین فونسز میں آپ کو آلڑی گنوا چکا ہوں دونوں میں بڑھا تھا تو میں نے اب تک جو چار شیئر فائر کیے اس میں سے تین تو بکادہ ہری نشان میں ہے اور نفٹی ان گرین بہت بدھائی ہو آپ سب لوگوں کو نفٹی ان گرین ہے میں پھر سے بولوں گا پوائنٹس کو سیمپل سا کنارہ ہے جو ہم نے سبے بھی آپ کو دیا تھا دھیرے دھیرے کر کے بازار اس طرح بڑھ سکتا ہے آج بڑے شیروں نے تھوڑا دم دکھانے کی کوشش کیے کیونکہ میں نے جتنے بڑے شیر فائر کیے ان میں سے جادہ تر شیرز آپ کو ہری نشان میں دکھ رہے ہیں جبکہ انسپارٹ آف دس کی گلوبل مارکٹس تھوڑا ویک تھا اور اس کا ایمپیکٹ ہم کو پہلے سبے گیپ ڈاؤن میں ملا اکیان ونہ زارہ تین سو آ گیا ہے آپ نے آج کا جو نفٹی کا لो ٹیسٹ کیا ہے وہ کیا ہے اکیان ونہ زارہ تین سو سترہ یہ اوپننگ کا لیبل بھی تھا دھیان رکھئے اوپن از اکل ٹو لو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کا یہ سٹوپ لوس ایریہ ہے اب آپ اوپر تک آ جائیں گے کہاں تک آ جائیں گے نہیں معلوم لیکن آپ آج کا لو اور آج کا فال تب ہی بڑھے گا جب اکیان ونہ زارہ تین سو سترہ اور چوبیس تین سو ترکہ اوپن یعنی کی اوپن ہونے کے بعد وہ لیولز نہیں دکھیں اس لئے آج کے جو سٹاپ لوسز لگانے ہوں وہ ان لیولز کے لگانا جو آج کے اوپننگ کے ہیں اور آج کے سٹاپ لوسز کے ہیں آپ دیکھیں گے پی ٹی ایم پہ ہم نے خبر کا ڈسکوشن کیا تھا بقاعدہ تین پرسنٹ اوپر ہے ادانی انٹرپائز بھی ایک پرسنٹ اوپر ہے بورڈ کے بیٹھا گئے کچھ ایکوزیشنز بغیرہ بھی ہو رہی ہے ڈانی گروپ کے اندر آپ کو خبریں بھی ہم نے اس کے رگاننگ آپ کو بتائی ہیں اب میں جرا آ جاتا ہوں میں کوئی اچھا لگ رہا ہے یہ بتاتے ہوئی کہ ایک سو بیس پوائنٹ بانک نفٹی اوپر آ چکا ہے اور پرسنٹیج میں نفٹی کو ہرا چکا ہے یعنی کہ بانک نفٹی میں جیادہ سپیڈ سے ہے اور ایک اور چیز میں کوئی سکرین پر اچھے دکھ رہی ہے وہ دکھ رہی ہے ایڈوانس ڈکلائن کی ریشو گیارہ سو شیئر ورسیز نو سو شیئر ہیں یعنی کہ آج شروعات میں جو ہم تھوڑا سا کمزور کھلے تھے اب پول بیک کے ٹریڈ نوٹیس ہو رہے ہوں گے آج مارکٹ کرنے در شاٹ کورنگ چیک کرنا لیکن میں فر سے بولو چوبیس آر سو جب تک نہیں آتا تب تک پوری طرح سے اپنے آپ کو سنتوشتی اپنے طرف سے ٹھیک نہ مانیے گا ایک فوری طور پر پول بیک ہے رہت ہے یہ کتنی رہت بڑی ہوگی یہ چوبیس آر سو ڈیسائیڈ کرے گا ایک کیاون پانسو بینک نیفٹی کا ڈیسائیڈ کرے گا اب ہم ایک کیاون پانسو سے بھی دور ہیں اور چوبیس آر سو سے بھی دور ہیں لیکن اچھی بات ہے کہ بازار میں آج کول بیک کا ٹریڈ دیکھنے کو مل رہا ہے دو سو دو سو دہ سو پائنٹ قریب کریگو پر آ چکا ہے مارکٹ یہ ایک اچھے سائنس کے طور پر ہے نیفٹی کے ہیٹ میں آپ کی سکرین دیکھ رہے ہیں بازار فانس آج اس پہ حالانکہ دونوں نے ہی ایک نے بائے ایک نے آؤٹ پرفارمنس کی ریٹنگ دی تھی لیکن ٹارگٹ کٹ کیے تھے اور بازار فانس اور بازار فنس دونوں دو دو پرسنٹ پر آئے اڈانی بازار آٹو یہ کچھ ایک اور شیئرز ہیں جو آج آپ کو سکرین پر ہر انشان میں دیکھ رہے ہوں گے بانک نیفٹی اور فارما کا بھی ہیٹ میں آپ آپ کی سکرین پر ہے کلین مارک آدھا پرسنٹ اپر کلیس کا بیس بن گیا تھا ایک چھوٹا پول بیک ہے یہ گروتھ والا شیئر ہے ایکچلی مگر آپ دیکھیں گے یہ بانک نیفٹی ہے HDFC بانک آج کافی ہیلپ کر رہا ہے ویٹیج ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو آئی سی سے بانک آج بقاعدہ سٹرگل کر رہا ہے کل کا مہارتی آج سٹرگل کر رہا ہے اور کل کا سب سے بڑا لیوزرز آج واپس سے پول بیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے سترہ تیس کے اوپر HDFC بانک تھوڑا تھوڑا کورنگ کروانے کی کیپیسٹی رکھے گا جو آپ دیکھ رہوں گے سکرین پر نیفٹی آئیٹی انڈیکس تو خیرے یہ سوپر سٹار ہے آج کا اس نے کافی حد تک آج مارکٹ کے ممنٹو بنانے میں ہیلپ کی ہے یعنی کہ شروعات میں جو گراوٹ اور دھس جا دھسا دیتی ہے آپ کو نیچے اس کو روکنے کی ایک لیئر نیفٹی آئیٹی نے کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ نیفٹی آئیٹی اپنا رول پلے کرے گا FMCG, آئیٹی اور فارماسوٹیکلز ان کا اس سمعے چلنا بہت ضروری ہے یہ تینوں دیفینسیو کم اگریسیو کے سوچک ہیں یعنی کہ ریپرزنٹیٹیو ہیں اور اس سمعے ان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اب آپ سکرین پر نیفٹی کے میٹل انڈیکس دیکھ رہے ہوں گے ہندوستان زنک نالکو موائل ٹاٹا سٹیل عمومن کچھ بڑے شیئرز جن میں آپ ٹریڈ کرتے ہیں وہ سارے شیئرز عمومن ابھی آپ کو ہر ایڈ شاہ میں دکھ رہے ہوں گے گلوبل مارکٹس کے ترچ پر ڈالر روپی کیویشنز پر اور ڈومیسٹک مارکٹس میں کنزمشن پر اس سب کا اچھا ریپرزنٹیٹیو ہے میٹلز ریل اسٹیٹ کے اندار سپیسیفکوں کے کام کرنا جہاں پہ خبر آئے گی وہاں ہی کام کرنا خبر کے بینہ ریل اسٹیٹ میں مت اترنا آٹو میں بھی ایسے ہی کرنا جہاں پہ خبر آئے گی وہاں پہ اترنا جہاں پہ خبر نہیں آئے گی وہاں پہ روک جانا نہیں تو آٹو بھی کافی ڈسٹرپڈ ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریسنٹلی جو نمبرز بغیر آئے وہ اتنی اچھے نہیں تو کل ملا کے اچھا لگ رہا ہے ڈھیڑھ سو پائنٹ اوپر اور اکیہ ون چار سو اور چوبیسزار چار سو پہ چانوے یعنی کہ اول مستم پر چوبیسزار پانسو کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور یہاں پہ اکیہ ونہزار پانسو پہ کھڑے ہیں یہ دونوں لیول صرف آج کی گراوٹ کو روکنے کے لیے ہیں اور آج کی لوز میں نے آپ کو اولیڈی بتا دیئے آج کی اوپن اور آج کی لوز ایک برابر ہیں امید کرتے ہیں کی زیادہ ڈیمیج مارکٹ کے اندر نہیں ہوگا چلیے آگے وردیں ہم مہمانوں کو کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیے اوپننگ کے سوڈے لکھا آتے ہیں میری سہیوگی ان سے کنیکٹ کروانے ہیں چلیے آج مارکٹ کے اچھی شروعات ہوئی ہے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آگے مود بنتا ہے پر اب سمجھتے ہیں کہ سٹاک سپیسیفک آپ کو کہاں پر ٹریڈ لینا ہے ہمارے دونوں ہی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سونی آپ سے شروعات کرنا چاہیں گے دیکھیں جہاں پر آپ نے بولا بھی تھا کہ آج ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی ریکاوری کی امید کریں اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں مارکٹس میں تو ایسے میں سونی کیا کوئی بائی سائٹ کے ٹریڈ آ رہے ہیں آپ کے ریڈار پر شیشی جی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بھی بھی مجھے لگتا ہے ویٹ کرنا چاہیے دیکھیں بہت سسٹینیبل نہیں ہو رہا ہے 24,500 کے نیچے ابھی جا گیا ہے نفٹی سو کہیں نا کہیں تھوڑا سا cautiousness یہاں پر بنا رہے گا pullback ہو سکتا ہے بٹ کتنا سسٹینیبل ہوگا وہ بھی ایک بار دیکھنا پڑے گا بٹ اگر buy side پہ یہاں پہ ہے بکس مورنگ میں ہم نے ایک sell recommendation دیا ہے پھر لگتا ہے یہاں پہ ایک بار trend پہ نظر رکھ سکتے ہیں یہاں پہ conditional buy رہے گا trend مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ 7630 کے لیول کو اگر cross کر پاتا ہے cash کے لیول میں تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا recovery towards 7800 آپ کو نظر آ سکتا ہے important support یہاں پہ ہے کہ 7500 ابھی بھی اچھے support پہ hold کر رہا ہے اگر 7500 break کرتا ہے تو definitely یہاں سے exit کر جانا چاہیے but hold کر سکتا ہے بہت زیادہ risk نہ لے کر یہاں پہ 7500 support کے ساتھ all right تو trend یہاں پر آپ کو نظر رکھنی ہے کیونکہ صبح سونی نے یہ بھی disclaimer دیا تھا کہ ہاں تھوڑا سا جو ہے shots کے فرحال ان کی طرف سے کوئی نئے trades نہیں تھے ایسے میں سونی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا بھی confidence نہیں آ رہا ہے تو کیا کوئی shotting کے بھی trades دکھ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں کئی سارے sectors جیسے کہ autos real estate psus یہاں پہ correction جو ہے وہ کافی گہرا ہے تو کیا یہاں پہ کوئی shot rate بھی آپ کے ریڈار پہ آ رہا ہے سونی یا پھر تھوڑا سا بچیں گے اس سے آرہ کیا سرشتے جی مورنگ میں جو ہم نے recommend کیا تھا گودریج cp اس میں continue کرنا چاہیے in fact آج مورنگ میں جہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے towards 1300 کا ایک level تھا کہ futures میں وہاں پہ sell کر سکتے ہیں دیکھیں وہ level کو touch کر کے دوبارہ اس کے نیچے آرہا یعنی کہ وہ 200 اے میں کا جو اس کا resistance بن گیا ہے اس کو respect کر رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا weakness ہے so continue کیجے اس ٹاک پہ sell strict stop loss کے ساتھ یہاں پہ hole کیجے اور یہاں پہ آپ کو 1270 1250 کے targets پہ نیچے آئیں گے اور یہاں پہ ہم نے جو مورنگ میں آپ کو ایک alternative put option بھی participate کنے کے لئے کہا تھا towards 30 خرید دیجے دیکھیں وہ 1300 کے put option کا low بھی کاریبن بہی پہ ہی ہے 30.6 کے low کو مارکے again towards 36 کنے کی کانڈیڈیٹ یہیں پہ continue کرنا چھے ٹھیک ہے تو گودریش سی پی پر ہی فلحال continue کرنا ہے اور یہاں پہ ہی آپ تھوڑے سے short کے موقے ڈھونڈے پرسونی اس بیچ جو ہے میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ اندیکس لیویل پہ اوپری ستروں سے تھوڑی profit بوکنگ ضرور آئی ہے اور وہ جو